موسیقی آخر کے الیمنیٹرز کا تب بات کرو کون کتنے پانی میں میں ہم لوگ اگر میں سوٹ پیٹھا میں جب میں آج دیکھ رہا تھا تو یہی بات ذہن میں آ رہی تھی تو میں سوچا تھا ہم پہلے بات کرتے تھے جاوید میاداد کے بارے میں ہاں ہر بندہ پوچھتا تھا میں آج چل رہا ہے جاوید کھڑا ہے جاوید میاداد ہے آؤٹ تو نہیں ہو اس کے بعد دور آیا انزی کا انزی ہے انزی ہے اور اب جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں اسی طریقے کی بات کونفیڈنٹ پبلک میں شاید بیگ ابھی تو آیتا ہے سا شاید بیگ کھڑے بھی اور اب چلے گئے تو میڈی کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی میڈی ہے تو آپ میں ایک عجیب قسم کا ایک کونفیڈنٹ ہے کچھ بندہ کرے گا ابھی جب تک یہ آؤٹ نہیں ہوگا نا میچ ابھی ہے سکون یار آپ دیکھو بکتے تراثر گرے جا رہی ہیں اینا ہم لوگ ڈیٹیلے بات کرتے ہیں بھی مگر ایک طرف سے جب ایک بٹے گرتے جا رہی ہیں سکون تک بندے کے چہرے پہ کچھ تو مجھے وہی جو جاوید مجھے جاوید میداد مجھے وہی قسم کا کام میڈی میں نظر آتا ہے ہمیشہ سے کہ ابھی کی بات نہیں کرتا پی ایس ایل آتے ہیں اس طرف میں شروع ہوا ملتان سلطان نے پہلے بیڈنگ دے دی کہہ کھتے ہیں اپنا خود بیڈنگ کری پہلے انہوں نے ملتان سلطان ہے اور رضوان صاحب آؤٹوے شروع میں وہ یہ ایک ہی شوٹ لگے ہوئے ہیں پہلے آؤٹ ہو گئے تھے اس کے بعد لکھ لگی تمہاری تمہیں دوسرا چانس ملتا ہے وہ بھی آف والی بال پر دیکھا تھا وہ چانس ملتا ہے اس کے بعد تم اس کو کیپیٹلائز کرو انہوں نے وہی حرکت کری جو ظلمی میں بابر نے کری کہ پچیز والے پچیسن بنائیں یہ ون ففٹی ایٹ کا چھپیس چھپیس والے کی یہ ون ففٹی ایٹ کی وکٹ نہیں تھی نہیں تھی یہ ون ففٹی ایٹ کی وکٹ نہیں مہری نے بول دیا تھا بھائی آفٹر دا بریک کہ پندرہ بیس رن شوٹ ہے ہاں بسے ہاں یہ بات ہے اس بندے نے پہلی بول دیا پہلی بول دیا پچھلے میچ میں بول دیا تھا اس نے بول دیا تھا کہ پندرہ بیسے شوٹ ہوں اور اگزاکٹلی پچ ایسی نہیں تھی مگر ترن ہو رہی تھی بول ترن ہو رہی تھی لیکن رن شوٹ تھے آف کورس یہ ہی چھبیس بال پہ چاریس ہوتے ہیں تو آپ میچ بگر یار آپ دیکھو پھر فائنل میں پانچ وکٹے ہیں پہلے اور میں ہی دو وکٹے ہیں I think یہ بیسٹ بیسٹ ریکرڈ ہوگا فائنل کا یہ I think یہ سٹیٹس پانچ وکٹے مگر اس نے کروشل اننگ کھیلی پوری 158 ہوگا آخر میں میں ضرور بولوں گا کہ افتخار نے بڑی اچھی پیٹنگ کری اس سے میں لگ رہے تھے افتخار مجھے کہ مجھے نیچے کیوں بھیجا اتنا کیوں بھیجا مطلب سمجھ نہیں آرہا کہ تمہارا مین بندہ ہے جو کہ سنگل ڈبل بھی کرتا ہے سپن کو بھی کھیلتا ہے ہٹنگ بھی کرتا ہے تم کیوں اس کو اتنا نیچے بھیج رہو بھائی بھائی اسام امیر اس سے پہلے آگیا بتائیے مجھے سمجھ نہیں آرہی ملی پہلے آیا اسام امیر پہلے آیا بھائی خوشدل شاہ ان سے پہلے آرہے محمد علی کو بھیج دیتے پہلے اب باز آفری دیو چھپا کے رکھتے اس کو مطلب غصے میں لگ رہا تھا مجھے مجھے آج جنہ چچا کچھ ڈیفرنٹ موڈ میں لگ رہا تھے کہ یہ کیا مزاک ہو رہا ہے بھائی تم لوگ مطلب ایک تو انٹرنیشنل میں کھیلو تو بھی یہی ہے فائنل کھیلو تو بھی یہی ہے مارنا میں نہیں ہے ان لوگوں میں کہاں دم ہے کسی میں کھیلنا تھوڑی آتا ہے بس آکے انڈ میں آجاؤ بس باقی گیم تو ہم کھیلیں گے یار بات ساری ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس ابھی رن نہیں ہے آپ کو ایگزیکیوشن کرنی ہے آپ کو چاہاں اسامہ امیر کر کے دیں گے وہ خوش دل شاہ نے کب کیا ہے کچھ وہ جب بولا ہوگا نا اس کو اسامہ امیر کو کہ تم جا رہے ہو وہ بھی پیٹ کر وہ بھی وہ بھی کر رہا سر نہیں نہیں وہ تو بیٹھے ہوں گے بیٹ لی بھی اس ہم پیٹ کر چاہاں اس ہم پیٹ کر چاہاں چاہو کب سے پیٹ کر کے بیٹھے ہیں ہمارے تو بولے بھی کیشی کو کسی کو کلتا ہے میں نہیں کلتا بھائی قیلتا میں کھیلی نیرہ بھائی کسا مدہ آتا ہے دھوڑنے افتی افتی چلے گئے بیک تو دھوڑ چلے گا بچارہ کب سے بیٹھا ہوا پیٹ کر کے ہر بندہ جا رہا تھا وہ بیٹھا ہوا تو غصہ کیوں نہیں آئے گا بندے گا پرفارمنس دے نہیں ہے اگر دے دی تو میرا ہے بھائی کپٹن دکھا رہا ہوا گا بیٹھے رہا ہوا جب تک میں بولتا نہیں پھر خیر آخری آور جو نے مزے کا سیدھ یہ ہوا کہ جب آخری آور میں اس نے بالمس کرائے ان کو ٹانگ کی بیس سے تو بولے وائٹ ٹی اس نے بولا کہ دو چکے میں نے مار دیئے پھر باقی کی چاند بولے گزر پیجا پوری کی پوری ایک کومیڈی چیندہ ہوئی اچھی بالنگ نسیم شاہ زبادل بالنگ کر رہا ہے بہت بھائی دونوں بھائی اچھے ہیں بارہ لیمار نے پانچ اکٹے لی بڑا زبدست میں کہتا ہوں یہاں پر ٹیم کومبینیشن کے ساتھ بڑی اچھی کیپٹنسی اچھی تھی شداب کیا رہی یہاں پر جس طرح بولنگ چینجز کر رہی ہیں سب کیا ون ففٹی ایٹ پر کنٹین کیا اب آتی ان کی بیٹنگ سب اچھا ہو جاتا ہے جب ہم میرے جیت جاتے ہیں دیکھیں ون ففٹی ایٹ تک روکنا بھی بڑی بات تھی پھر ون ففٹی ایٹ نہ چیز کرنا بھی پھر بڑی بات ہو جاتا ہے اب دیکھیں نا شروع میں کیا مجھے یہاں پر ایک پرابلم یہ ہوئی ٹھیک ہے تم نے مارٹن گپتل کو بیچا اور اوپن ان کے جو کیا کہتے ہیں منرو کہا تھے ٹھیک ہے نا دونوں تھوڑا بہت کھیلا زیادہ نہیں منرو انجٹ تھا منرو انجٹ تھا تو بھاگی نہیں رہا تھا وہ تو گھمار رہا تھا تو کیوں ایلکس ہل کو بٹھایا نہیں وہ گیم میں انجٹ ہوتا پہلے شروع میں انجٹ ہو گیا تھا ہاں صحیح 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 آگر سنوان کا مجھے یہ ایشو لگتا ہے وہ وکٹ تھرو کر دیتا ہے آج بھی جس طرح کس آؤٹ ہو ہے نا وہ نکل کے کھیل لیو ہر بال نکل کے کھیل لیو بھائی کیا ہو گیا بالرنگ کرنے آئے ہیں فائنل ہے وہ بھی کھیل لیں بھائی ہر بال پر بھاں نکل کے کھیل رہا تھا اچھا پھر اس کے بعد آپ وکٹیں کس کو دے رہو خوش دل شاگو آپ کس کو دے رہو چچا گو بھائی سنکل ڈبل کرنا تھا محج جاتا تھا بھائی سنکل ڈبل کرنا تھا بھائی سنکل ڈبل کرنا تھا بھائی سنکل ڈبل کرنا تھا وہ شداب بھی آؤٹ ہوا وہ غلط شاگ کھیل کے کھمارو بال کو دو آؤٹ ہو چکے ہیں وہ بجے بڑا دسپوائنٹمنٹ ہویا تھا وہ شداب کو کھلنا چاہیے تھا آج ایڈون نو کیوں اس نے اس طرح شاگیا تھا آزم موڈ میں تھے آج پھر ایمان سکین مگر آپ دیکھو آزم موڈیو بھائی سنکل آزم موڈیو موڈیو مین بیڈ شو کا میوڈک سنائی نہیں دیا مجھے مگر یہ کہ تیسرن کیے امپیکٹ فل تیسرن تے یہاں پر ڈیفرنس ہے پچیس پہ پچیس کرنا یا چھبیس پہ چھبیس کرنا یا بائیس پہ تیس کرنا آپ دیکھو ایک مومنٹم بن جاتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ اماد واسیم تھا حیدر علی کے ہاتھ لگ رہی تم نے ٹیم میں اس کو اوپن کروا جا فارق ایک انینس کے اوپر پاکستانیٹ ٹیم میں اوپن کر رہی میں نے کہا بھائی ہلکا ہاں رکھا یار وہ بچھوڑا غلط کھیل جا جیسے باقی سب کھیل گا مگر شاٹ آف دا ڈے کس کا تھا آج شاٹ آف دا ڈے تھا یہ اپنا نسیم شاہ کا نسیم شاہ نے چچا کی بول پر چکا دیا نا اس کو بلتا ہے تو کھڑو رہو میں ایک سنگل نہیں لی رہا یہ مات کو بولنا کھڑو رہو نہیں نہیں مات کو غصہ آگیا تھا صحیح دو رن تھے وہ اب تم سوچو اگر وہ آؤٹ گیا تھا اگلی بال پر اور پھر ہنائنشاہ آنا تھا گیم پھز گیا تھا پھز گیا تھا وہ اپنی چوڑے پن میں آگئے تھے وہ بات میں اس نے آکے بولا مگر آپ دیکھو یہاں پر ہنائنشاہ کو ایک بال پر ایک رن چاہیئی تھا لیکن نسیم شاہ آگین جب وہ کھڑا ہوتا ہے نا وکٹ پٹ ہوتا ہے کہ بھائی یہ بھی مارے گا کچھ کرے گا چل یہ کھڑ لے گا کچھ وہ غصہ آرہا تھا کہ اس نے مہڈی کو آنے دیا لیکن تھا یہ چاہیئی بھی کچھ کر دے گا مگر چوکا بھی اس نے زبردست مارا چکا تو ایسا زبردست مارا چاچا بھی یوں دیکھ رہے ہیں ہوا کیا میرے ساتھ گئے نسیم سے اچھا چکا نہیں تھا لیکن وہ تو بس ان کو خود بھی نہیں پتا میں نے وہ کیسے مار دیا وہ تو ریپلے دیکھتا ہے اور روز بیٹ کر آتا ہے اس نے وہی ایک پناہ ہے ایک کلپ نکال لیا پلے کر گا تھا جب شاہین بھائی بولیں گے تو گیر الیون میں نہیں کیا گا چکا دکھاؤ لاس چور آپ کرو گے میں کر ہوا ہنین نے لاس والد پر ایک رنج چاہیئی تھا سٹیر کیا یا مطلب آپ یہ دیکھو گوئی اور بندہ ہوتا گھبری میں آ کے گھما دیتا پہلی بار بیٹنگ کرنے آیا بھائی وہ اتنا نروس لگ رہا تھا جب وہ بیٹھا ہوا تھا میں نے کہا اللہ نہ کرے اس کی بیٹنگ آیا پہلی بار بیٹنگ پر آ رہا ہے اگر وہ آؤٹ ہو گیا اس سے نئی ہٹ لگی تو وہ کہیں سٹیرچر پر جائے گا بچارز ہوتا لیکن وہ آئے بھی کب آخری بال پر میں نے کہا بھائی ہو گیا مگر میچ اچھا ہو گیا تھا لیکن وہ میڈی نے تائی کر دیا تھا میچ وہ پریشر ختم ہو گیا تھا کہ ہارنے والا پریشر ختم ہو گیا تھا اس سے بہت فرق پڑتا ہے مگر بھائی صاحب جو بات جو مومنٹ آف دے ہول پی ایس ایل ہے وہ بیسکل یہی ہے کہ بیک تو بیک تین میچوں کا مہنوڈی میچ یار ایلمینیشن ون ایلمینیشن ٹو فائنل ختم ہو گئی ایک میں بابر کو ایک میں رزوان صاحب کو اور ایک میں روسو شاہین صاحب مطلب انبیلیوبل مطلب آخر کے دو میچے میں اس نے دونوں کپتانوں کو آپ کے بتا دیا کہ بیٹا تم نے مجھے خلافت میں باہر رکھا ہے میں نے کہا وہ ویڈیو دیکھی ان کی یہ وہ کیا عورت ہے اس پہ بات کرتے ہیں کہ آپ کا یہ پی ایس ایل تھا آپ کا جیسا بھی تھا اس کی آج برائی نہیں کریں گے کچھ اچھا میچ ہوا ہے کیپٹنز وارڈ تھی کون کیپٹن ہے کون بنے گا کیپٹن یہ ویڈیو تھا کون بنے گا کیپٹن ایک طرح شاہین لڑنا ہے ایک طرح ازوان لڑنا ہے بابر لڑنا ہے شہداب بھی شہداب تو اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے رائیٹ کہ ان کو تو بھاری کر دیا تھا لیکن بھائی یہ سارے بچے تھے بھائی جو چل رہا تھا تھا ٹوٹر پر ٹرین اس پہ کہ کیا باپ باپ ہوتا ہے وہ دکھایا مہڈی نے سب بچے بھائی جب گیم آن دہ لائن جب گیم جیتنا ہے تو دس is how you do it سکون کے ساتھ سکون کے ساتھ نام سے کھڑے ہو گئی تا رہتیس گیم ختم پتہ نہیں آخر دو چوکٹ ایسے مارس نے آپ دیکھو مطلب ایک طرف سے اکتے گریتی کوئی بھی اسی پہ تو غصہ آیا تھا اس کو کہ بھائی میں ختم کر رہا ہوں تو گیم تو دورن کے لیے لے رہا لیکن بھائی زبدیس تو وہ اس نے بتایا کہ ہی وز سپوسٹو بی دا کیپٹن he was the guy he was the main person اور یہ پھر وہی والی بات میں کہوں گا پی سی بی سے کہ آپ لوگوں نے بہت بڑا کلاسک الٹر کلاسک بلندر کیا ہے یہ کہ آپ نے میڈی کو بلندر نہیں کیا اور میڈی کو نکال دیا دیکھو بلندر تو کیا ہے بگر اس کا ابھی بھی کچھ نہیں بگر ہے تی ٹوانٹی ورلڈ کپ ہے you need to get him back simple as that دے دو کیپٹنسی دے دو دے نہیں پڑے گی نہیں دے ہوگے تو میں آیا کہ شاہین بھائی نے ان کو کانٹیک بھی کیا ہے اندر کے خبر آئی ہے شاہین بھائی نے ان کو کانٹیک کیا ہے تو کیوں ان کو جیتنا ہے شاہین بھائی کو کیوں نہیں کریں گے بگر شاہین بھائی کو یہ کون بتا رہا رہا ہے کہ تم کپٹن رہو گے کیا بات کر رہا ہے کون بتا رہا ہے رزوان سننے میں یہ آرہا ہے کہ رزوان will be the next کپٹن اور وائس کپٹن کا slot open I don't know maybe شداب اور یہ one or the other I think it might be شداب because I don't think he's gonna be working with رزوان I'll be very surprised اگر میڈی رزوان کی کیپٹنسی میں کھیلے I'll be very very surprised آگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میڈی کو کیپٹن منا دیا گا تو یہ بہت مشکل ہے نہیں مشکل ہے میں کون سا کہہ رہا ہوں آپ بنا دو یہ مشکل ہے آپ شداب کو بنا دو اس میں جو ہے اب یہ ٹیم کامنیشن منا دو شداب و کیپٹن منا دو میڈی تو کھیل لے گا شداب کے ساتھ میڈی شداب کے ساتھ لیکن ہو نہ کپٹن میڈی چاہیے اور ہی ہی کپٹنسی مٹیریل ہے کپٹنسی مٹیریل نہیں کپٹن ہے اور رسپیکٹ ارن کرتا ہے وہ سب سے جو دیکھتا ہے اس کو ہی اس پرووڈ ہمسال جو بھی اس کے ساتھ انجر کھیلے گا وہ کہے گا میڈی بھائی کیا کرنے بتائیں مار دوں اٹھا دوں گما دوں میڈی بھائی سکھے لیلو بھائی سکھے لیلو بھائی دو تے سکھے لیلو گالیا مرد دیرا مجھے 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 سیریسلی مجھے تو چچا پر حسی آری تھی میں نے کہا یار برچارے کی کیا ہو رہی ہوگی کہ یہ نو تو بیٹھے دیکھ رہا یہ بھی جا رہا ہے یہ بھی جا رہا ہے مطلب اس نے یہ دیکھ لیا کہ نسیم شاہ بیٹنگ پر سہی آگئے جب اسامہ گیا تو میں واقعی دیکھ رہا لگا کہ میں نے کہا انجر ہو گئے چچو کہا ہو گیا کدھر گیا کہا کر رہے کونسی لوجک تھی یہ بہت بڑی ذاتی ہے اور یہ ذاتی ان کے ساتھ انٹرنیشنل لیول پر بھی ہوتی آئی ہے یہ ان کی جب یہ غصے مطلب ہے ان کی شکل ہو جانا آپ دیکھیں ان کی ہوائی آڑی پہ ہوتی ہیں کہ وہ کیا رائی ہے میرے خیال سے ہر وقت غصے میں رہتے ہیں وہ ہستے ہستے بھائی ایک تو ان کو چچا بلاتے ہو تم لو ٹھیک ہے نا لے شروع تم کرتے ہو باؤنڈری پہ کھڑو گا چچا چچا بھائی میں ایک میچ کھل لو یار کیا مزاگ ہے افتی چچا تو بس بہرحال مایکل کلارک کی شہرائی دیکھی آپ نے مایکل کلارک نے جو سٹیٹمنٹ ڈی اے وہ دیکھی آپ نے کیا سٹیٹمنٹ مایکل کلارک نے سٹیٹمنٹ ڈی اے کہ آئی دنڈرسٹین ہاؤ کن یو میک ایو ٹیم بیڈا اماد وصیم یہ تو کہنا بھائی پسلے چار سال سے ہو رہا ہے ابھی کی بات کیا اس نے بول دیا اس نے بولا کہ ہاؤ کن یو میک یو ٹیم بیڈا اماد وصیم is beyond me or something like that یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کے وغیر آپ ٹیم بنا دو چار سال سے بنی وی کیا دیکھ رہا تھا پی ایسل دیکھتا ہے نہیں کیا پہلے مگر آپ دیکھو نا پچھلے پی ایسل میں بھی من او دی سیریز تھا وہ سنگل ہینڈنڈلی کراچی کو لے کے چل رہا تھا وہ آخر میں چکے یہ چکے کتنے میچنز تو بھائی اس نے پاکستان انٹرنیشنل لیول پر پروف کیا آپ نے آپ کو تم پی ایسل تے کہاں کمپیر کر رہے ہو میں بات کر رہا جب سے کمپیر کر رہا ہے اس کو کیوں بہار کیا ہوا ہے اسی طرح محمد آمیر کتنہ ضائع کیا آپ نے بری طرح ضائع کیا آپ نے محمد آمیر کی تو سٹوری تھوڑی ڈیفرنٹ ہے جو بھی ہے وہ انہوں نے he could have been used last four years ابھی بھی ابھی بھی آخری اوور تمہیں میکون کرانے کو شاہین بھائی کو دوگے آمیر کو دوگے صحیح بات تم بتا دو جلو شاہین بھائی کو میں ٹین میں ہی نہیں رکھوں ابھی میں بلوں گا بھائی اگر ٹین میں ہو پہلے ہی سپل میں چار اوور کر دو آپ تم باتیں کیوں کر رہے ہو فرج ابھی بھی وہ اگر آپ اس کے اوپر فاکر دے رہے ہیں اس کو تو I rest my case نہیں صحیح بات ہے وہ تو ان کی کوئی جگہ ہی نہیں بنتی بھائی پر سب سے بڑا جو مجھے افسوس اور پرابلم اور پریشانی ہوئی نا وہ اسامہ امیر کی مین اف دی بولر او دا سپنر او دا سیریز پہ ہو گئی ہے بیگ شو کو بیس کیپر ملا ہے بتا یہ تم برائے کرتا رہا تھا دس وقت بیاند او بیگ شو لے گئے ریزوان کہہ رہا ہوا میرا کیا ہو مطلب پرابلم یہ نہیں پرابلم یہ کہ آنے والا خطورت سر پہ بیٹھے ہو کہ اسامہ امیر is a direct candidate for world cup I'm telling you نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے فرس چوئیس نہیں ہونا چاہیے بھائی جب جرا سے بھی آج دیکھا تھا آپ نے میچ پہ جہاں بھی تھوڑا سا ہوا تھا اندر فل فلٹا شروع کر دی تھی ان کے دمبو اور انٹرنیشنل میں تو وہ یوں رہتے ہیں کہ بتا نہیں کیا ہوا تھا عبرار کو ہونا چاہیے تیم میں فرس چوئیس اور انپورشنلی عبرار کو چانس نہیں مل سکا کوٹا کی اتنی برے حالت تھی کہ وہ کیا بچارہ آپ کو بیونڈ ٹائم چل رہا ہے لیکن جس طریقے سے نے یہ کیا نا اس سال وہ صحیح نہیں کیا کراچی لے لو کوٹا لے لو ایڈون تنک ڈیوڈر نے سیریس باڈ پی ایسل ایڈون تنک سو کوٹا کی تو وہی ٹیم کھیل لی تھی یار آپ سویل خان کو کھلا رہا ہے بیت آلیس سال کا سویل خان ملتب ان کو وہ گلی میں نہیں کھلا رہا ملتب چاچو کھیل تکتے ہیں وہ نہیں کھیل تکتا چاچو نے بیس بولوے بتیس ان مارے تین شکے مارے چاکو سویل خان ہی مار دیتا آجاتی اس کی بیٹنگ جی بس بولر کھا تھے آپ کے پی ایسل میں کون کر رہا تھا بالنگ بول والٹرز مگر بہرحال اچھا ترنمنٹ رہا ہوں اور ونس اگین ایم بری ہاپی تو سی اسلام ایبال یونیتید ونیتید 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 بھائی نے کال کر دی تینوں میچ بیک ٹو بیک شہداب لے کے جائے گا شہداب لے گیا بھائی تو زبردست تھا لیکن وہی تھی آج پھٹ مجھے لگا کہ وہی اسلام بات کی پرابلم نگی ہر میچ میں لگتی تھی یہ ان کو برین فیڈ ہو جاتا ہے یہ وکٹے دینے شروع کر دیں لائن لگ جاتی ہے آج کا گیم اتنا کلوز نہیں جانا چاہیے تھا پہلے ہی ان کو فنش کر دینا چاہیے تھا پلٹی پلٹی شاٹیں مار رہے ہیں جلدی کر رہے ہیں دیکھیں شہداب کے بعد تو ان کے پاس کوئی ایکسپیڈنس ہی نہیں ہے سارت نہیں ہے ایکسپیڈنس کہاں ایکسپیڈنس شہداب کے بعد حیدر علی آتا ہے آزم آتے آدم خان کے بای ایکسپیڈنس نہیں کیوں نہیں ہے بھائی آزم کیا ایکسپیڈنس ہے لیگ تو کھیلنا ہے آج کا لیگ کھیلنا ہے مگر آزم خنان نے آپ کو بائیس پہ تیس کر کے اپنا کر کے چلا گیا تھا بھائی اس نے آپ کو کر کے دی دیا تھا میڈی کا ٹورنمنٹ تھا ٹورنمنٹ میڈی کا میڈی امیزنگ مین آزم جب ہی تو جن کے ویڈیو چل لئی ہے میں نے دیکھی نی ویسے ویڈیو میں بیٹنا میں دکھا تو آپ کو ویڈیو یوں کر کے اندھے نکھا لئی ہے اس نے دکھایا سارے بچے ہیں سارے بچے ہیں دریسنگ روم بھی پی رہے ہیں بھائی بھائی وہ دکھایا سب بچے ہیں اس کے آگے بھائی ہی دو ویڈی پلیڈ امیزنگ نہیں اور ونس اگین اگر بڑا زبرز ٹورنمنٹ ہوا اور بڑا مزا آیا دیکھنے میں فائنل کو بھی اور مزا دبالا ہو گیا اسلام آر یونیڈیٹ کی جیتنے سے اچھا میں چھو ہارڈ لگ تو ملتان سلطان ٹورنمنٹ نائے bou navigator ہم اگر کیل ان magician لوں رزوان بابر obe مغرن رات Express آپ دیکھ لو دون ان اپنے سمی فائنل فائنل اس ہی لے ہارہ ہیں بیکہ وامیiston میں انکھا ہاں بھی پچیس پہ پچیس نہیں بنتیں چھبیس پہ پچیس نہی بنتیں چھبیس پہ پچیس نہیں بنتیں It's a crime in T20 چھبیس پچھبیس P52 It's a crime in T20 In this era پچیس پہ چھبیس набالوں پہ سائی میوب تو پھوł تو آپ کہاں سے جو ہے وہ اوپن میں کر کے آرہو جب سارے بندہ اندر اور پاور پلے چلتا سب کچھ چلتا تو اسی بات پہ ایک اور بات ہوئی جائے جاتے جاتے پہلے تو ایک بات بولنگا محمد صحیف بھائی سوری آپ کا ایک سوال آیا ہے وہ نیکس میں لیں گے یہ زیادہ پی ایسر کا شو ہے لازٹ ٹائم میں میں نے کور نہیں کہتا مجھے یاد ہے آپ کا سوال چلتے ہلتے بات کریں گے کہ ہمارے مزبا بھائی نے بولا تھا کہ رزوان میں ان کو دھونی دکھتا ہے کیپٹن سی میں تو سر کیا بات کر دی آپ نے دھونی جائے وہ سر یہ تیسرا فائنل ہارا ہے لگاتار خدا کا خوف کرو کیا کیا بول رہو دھونی کا کیریئر سٹیرز دیکھ لو ذرا آپ کو سب پتہ ہی ہے کتنے میچ جیتے ہیں کتنی ٹروفیز اٹھائی ہیں اور تین کیا تین میچ لگاتار دھونی کبھی نہیں آ رہا ہوگا دھونی انس ٹیم سے جیتا ہے جس میں بالرز ہی نہیں تھے دھونی تین میچ کبھی لگاتار نہیں ہارا ہوگا تین فائنل تو بہت دور کی بات ہے تو پلیز سر یہ ایسی باتیں مت کیا کریں کہ آپ کی بڑی وہ ہے مطلب سنتے ہیں لو آپ کو مانا کہ آپ نے اپنی خلافت سے رزوان کو کیپٹن بنایا اور ٹیم میں لے کے آئے ایسا مت کریں آپ کو پلیز زیادتی مت کریں اور کہتے ہیں سب کو چھپ کر آ دیا بھاگ رہے ہیں چھپ رہے ہیں ان سے پوچھا گیا آپ کے حفیظ صاحب سے کہ آپ جب ڈریکٹر تھے تو آپ نے اماد وصیم کو کیوں نہیں رپروچ کیا نہیں نہیں میں تو کر رہا تھا اس کو اپروچ اور یہ اور وہ اب سارے آ رہے ہیں آگے سب کو گندہ کر دیا ہے اور سب کو چھپ کر آگے بیگ اٹھایا بندہ باہر چیرمن صاحب پی سی پی چیرمن صاحب دے دو کیپٹن سین میڈی کو لیٹ ہم بلد ای ٹیم محسن نکوی صاحب اس کو آپ ٹیم بناو اور ٹی ٹی میں ایسے ہیں کہ آپ کی اگر پی ایسے سے یہی کوچ لیا ہو اسلامباد والا کوچ لیا ہو پی ایسے ل کی ٹیم اگر آپ ان میں سے لڑکو چوز کرو ٹیم بن جائی ہے آپ کی ٹی ٹونٹی اپنا گیم ہے یہی کوچ ریسی بی کا بھی تھا کوچ جیسے پہلے تک اچھا کوچ ہے اب میری کسا کھیل بھی گیا میں خود ہی پروپوز کر رہا ٹیم جیسے مجھ سے میری کوئی سن رہا ہے تو آئیڈیا دے رہا ہوں بھائی میں کوئی سن لو سستے میں اور جلدی کام ہو جائے اسلامباد میں بیٹھا ہوا ہے کراچی میں بیٹھا ہوا ہے وہیں لکھے گا وہیں کیم لگو تو آپ کریں گے اس طرح بلکول اس کو بنائیں اگر نہیں بننا سکتے تو کیا کہ سکتے ہیں پھر اور رسی بی وومنز کو مبارک بات بھائی آپ رسی بی فینس کو زبردست تباہی مچا دی ان کو تو شیشہ توڑنے پر ایوارڈ بھی دیا وہ شیشہ ہی دے دیا بلوٹ آگے گی سر ہی آپ کا یہ تو رسی بیگر کنگرائچ آل دا رسی بی فینس مبارک بہت آپ کو اور کیا پتہ آپ کے this is the year for Kohli also who knows Kohli is back that's one thing I wanna know who knows I know کہ Kohli is back now میں ان کی ویڈیو دیکھئی ائرپورٹس ہو تر رہے نہیں کر رہے ہیں بڑا so I hope I don't know if it's gonna be his last PS last IPL I don't think so but he deserve to win one سچن تنڈوکر اپنی جگہ بہت اچھا پلئیر بہت خطناک پلئیر بہت بولرز کھیلیں مگر جو dedication جو team اٹھائی بھی Kohli نے وہ نہیں ہے that's debatable again سچن سچن ہے Kohli الگ ہے Kohli اس وقت the great میں وہی کہہ رہا ہوں سچن نے اپنے ڈائم پر بڑے خطناک بولرز کھیلیں مگر جو ابھی کی بات ہے ہا ابھی ہے finisher جی صاحب سے پورا game بنا کے chase کر کے وہ اس طرح Kohli as a player نہیں ہے کوئی یاد تو بہرحال once again i would say thank you for covering PSL 9 بڑا ضبط اللہ اور اب انشاءاللہ کوشش کریں گے IPL کو cover کرنے کی اور میرے خواہ میں ایک دو of 10 men کے بھی میچے شروع ہونے والے اور پھر انشاءاللہ جو ہے وہ حاضر ہوں گے اسی کے ساتھ اپنا خیال لکھے گا اور آن لائن کوچ آئے گا کوئی کون بنے گا کوچ تو سپورٹ ویکنٹ ہے تم اپلائی کرو حفیظ صاحب نے بھی تو پرپر دیا ون ان تری تری ان ون دے دیا انہوں نے کوچ بھی میں سیلیکٹر بھی میں بہرحال پھر انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں IPL کے coverage کے ساتھ اپنا خیال لکھے گا خدا حافظ